اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین عمران خان کے قریبی ساسی عثمان ڈار نے جو اچانک نمودار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو تیل کا خیز گفتگو فرمائی ہے اس میں بنیادی طور پر دو باتیں اہمیت کی حامل ہیں ایک وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اندر سے اطلاع تھی کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر آرمی چیف جو ہیں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں دوسرا یہ تھا کہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت دین سازی کی گئی کہ فوجی تنصیبات پر جو ہے وہ حملہ کرنا ہے اس بات کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی رہی ہیں اور یہ بات کہہ کہی جاتی رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ تو حراست میں تھے اور جو ہدایات ہیں وہ نہیں دی گئی ہیں اور کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے جو کچھ سوشل میڈیا پر ہوتا رہا جس ڈیریکٹیوز کے تحت ہوتا رہا اور اب بھی بیرون ملک سے بیٹھ کے جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے جھنڈے کو بلند کر کے ایک ایسا بیانیاں بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جو برائے راست بغاوت کے زمرے میں آتا ہے تو پھر رہنسازی جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے لیے کتنی مشکلات میں اضافے کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے ان کا سائفر کا کیس والا معاملہ بھی چل رہا ہے ان کے وقلہ غلطیاں کر رہے ہیں اور تسلیم بھی کر رہے ہیں اب ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو یہ بھی شکوا ہے کہ صدر پاکستان نے اپنا آئینی حق استعمال نہیں کیا اور اس موثر طریقے سے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اپنا کردار نہیں نبھایا جو انہیں نبھانا چاہیے تھا یہ صدر حال جو ہے ظاہر ہے کہ صدر پاکستان جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی ایک وضاحت میں بھی کیا ہے اب اس کے بعد نواز شریف کی آمد پر الیکشن کا انعکار یہ دو بڑی چیزیں جو ہیں یہ اب سوالیہ نشان ہیں اس وقت بہت سی کیمپینز چل رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال کے اندر ہے اس میں یہ جو مہم چل رہی ہے معیشت کو استحقام دینے کے لیے کیا یہ آگے طوالت اختیار کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے کیا وہ نیوٹرلائز کر سکتی ہے جو اس وقت زمین جو ہے اس کے اندر جو ہم نے بیج بوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو فصل ہو گی ہے اس کو یہ بھی ایک اہم سوال ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کرنے کے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیم افضل چند ساتھ پاکستان تیوز پارٹی کے رہنماء ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف شہین صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے نظیم افضل چند صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک آپ سے پہلے تو ذرا اس چیز پر بات کر لی جائے کہ جو انتخابات کا سوال ہے اس کے انعقاد کے حوالے سے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ تقاضہ کر رہی ہیں لیکن جنوری کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ سردیاں ہوں گی ایک کثیر رقبہ جو ہے وہ متاثر ہوگا ووٹرز جو ہیں ان کو مشکلات درپیش ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے معیشت کو استحقام اور پھر انتخابات آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ردیم صاحب سب سے پہلے تمہیں یہ بزاد کر دوں کہ ایک ہی پارٹی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے باقی تو کوئی موسم کے پیچھے چھپ رہا ہے کوئی اعتصاب سے پہلے کہتے ہیں جی معیشت کوئی اعتصاب مختلف نارے اجاز کیے جا رہے ہیں کہ ہماری میمری بڑی شارٹ ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے نارے بنا کے قوموں پہ اثر انداز اپنی قوم پہ انہیں کے لیے کبھی اسلام کا نام لے لیا کبھی معیشت کا نام لے لیا کبھی اعتصاب کا نام لے لیا تو پیپلز پارٹی کا موقع بڑا واضح ہے کہ الیکشن نائٹی ڈیز میں ہونے چاہیے تھے کانسٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے تو جو سینسس کا انہوں نے بانہ بنایا ہے حالانکہ سینسس ضروری چلو ہلکے تو چینج نہیں ہوئے صوبوں میں کوئی ہلکے چینج نہیں ہوئی لیکن ہلکہ بنیاں بڑی چینج ہوئی اور ہلکہ بنیوں کا بھی جو ٹول استعمال کیا لیا یہ ڈیلے آف الیکشن کو نہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی تحفظات کافی ہیں پیپلز پارٹی کو تو ہلکہ بنیوں کے اوپر بھی تو ہماری کوشش ہے کہ ہلکہ بنیوں کی آرڈ میں الیکشن لیٹنا ہو جائے جنوری لاسٹ میں یا فیوری میں جو بھی ڈیٹ رہے گے تائم کے اندر فریم کے اندر دینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کہہ بھی رہا ہے کہ لاس جنوری میں ہم الیکشن کروائیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءالل الیکشن الیکشن کے ساتھ ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن صرف الیکشن مسئلہ کا حل نہیں ہے صرف الیکشن ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتا فری اینڈ فیئر الیکشن فیلڈ ہوگی تو پھر ہی ات سے کام آئے گا پھر ہی یہ ملک آگے چلے گا عوام کو اکی نمائنگی جو عوام کا حق ہے الیکٹر لوگ اس کے اوپر اکیے افمرانی دیتے ہیں تو میرے خیال میں نان الیکٹر لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوتا افمرانی کرنے کا تو یہ ایک بڑی واضح میں آتا ہوں جن صاحب شویب شہین صاحب اب ذرا اس طرف آئیے کہ یہ جو عثمان ڈار صاحب کا میں نے دو چیزیں بیان کی ظاہر ہے کہ ایک عمران خان صاحب کو اندر سے اطلاع تھی دوسرا یہ کہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یقینا اپنا نقصان تو کیا ہے بہت ساری اپنی چیزوں کے یرغمال ہونے کے ناتے یہ قصہ تک ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی دیکھیں ایک ذرا میں چند صاحب کے بات کو آگے بڑھاؤں اچھی بات ہے جس کو کہتے ہیں نا فیورس پارٹی کے بارے میں دیر آیا درست آیا جو ان کی یہ بات ہے کہ جناب صرف ایک پارٹی الیکشن کا مطابع کر رہی ہے تو that is wrong بھائی ہم تو پی ٹی آئی تو گئی ہے سپریم کورٹ میں اور فیصلہ لیا ہے جو کم مارکوٹ کے نائچی ڈیز میں الیکشن کرائے ہیں پنجاب اور کیٹی میں اور انہوں نے پی بس پارٹی نے پی ٹی ایم کے ساتھ مل کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا مزاق پڑایا سپریم کورٹ کے ججز کا مزاق پڑایا پارلیمان میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے خلاف ریزولوشن سپاس کی اور اس وقت اگر آئین کی پامالی نہ ہوتی اور الیکشن ہو جاتے تو آج ان کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتے اور دوسری بات چار چار کو دوبارہ فیصل آیا ہم دوبارہ گئے سپریم کورٹ میں اور چودہ مائی کا الیکشن آیا پھر انہوں نے وہی طریقہ واردات اڈاپٹ کیا پھر تیسری دفعہ جب یہ خود کہتے تھے کہ جناب الیکشن ہم قرآنی مرتب شماری پہ کرائیں گے برنہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا اور پھر مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی لیکن سی سی آئی میں جا کر کے انہوں نے وہی بارودی سرنگ بچھانے میں مرکزی کردار ادا کیا پی ٹی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو پیپس پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر وہ ایک ان کانسٹیٹوشنل کمپوزیشن تھی جہاں دو غیر منتخب وزرائے علا بیٹھے ہوئے تھے لیکن چلے ساری باتیں چھوڑ دیں آج بھی ہم پی ٹی ای ہواحد جماعت جو سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے پھر جناب الیکشن کرائیں بلاول صاحب نے مطالبہ ضرور کیا تھا نائنٹی ڈیز کا لیکن اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے پھر جناب بشک اکسو بیس دن میں کرا دیں کب کرا دیں جب آپ آئینی متد سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ آج الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے تو آپ ایک مہربانی کریں سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ آ جائیں آپ بھی ایک پوٹیشن فائل کر دیں کیونکہ اس طرح تو بظاہر یہ لگتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب تو پی ایم ایلن کے ایک لحاظ سے اسلامی ترجمان ہے جو ایک نیرٹیو یا ایک ایک ایکسپریشن پی ایم ایلن خود نہیں کر سکتی وہ مولانا صاحب کے دریئے کراتے ہیں کراتی ہے میں شویب شہین صاحب آتا ہوں مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت وہ ایک مختصص ایک کمیشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اب ندیم عفضل چند صاحب یہ فرمایے گا کہ شویب شہین صاحب اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب آپ اقتداد میں دیکھ تو آپ ان کی بات کا رسپونڈ کیجئے میں آتا ہوں شویب شہین صاحب دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیڑھ سال آپ ایک مخلوط حکومت نے جو فصل بوئی ہے اب آپ کو جب یہ دانتوں سے کاٹنی پڑ رہی ہے تو اس کے باوجود آپ کا انتخابات میں جانا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ان کا غصے کا اور ان کے حیجان کا آپ کو اندازہ ہے دیکھیں جی مخلوط حکومت بلاول بھٹو کا جو نظریہ تھا جو سوچ تھی جو پی ڈی ایم تو چاہتی تھی پی ٹی آئی کی طرح کے اسمبلیوں سے اسطیفے دیں اب جنہوں نے زبردست تھی اپنے مقصود ایجنڈے کے لیے اسمبلیاں تھوڑی صوبوں کی یہاں اپنے اقتدار کی خاطر یہ کیا ایک تو وہ ذمہ دار ہیں دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بھی جو ان کا طریقہ کار تھا کہ ہم اسمبلیوں سے اسطیفے دیں مولانا فضل الرمان اور تو پیو پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی بھی اس بات پہ کہ ہم وزیراعظم کے خلاف آئینی طریقہ استعمال کریں گے جو نو کانفیڈنس جو کائن نے دیا ہوا اب وہ آئینی طریقہ اختیار کیا اس کے بعد حکومت چینج ہو گئی حکومت چینج کرنے کے بعد دیکھیں دو ہی چیزیں تھی پھر اس میں آپ کو پتہ ہے اکسان صاحب نے خود ایک بڑی کنفیجن کریئٹ کی کہ باجوا صاحب تاگ یاس ایکسٹینشن لے لیں چھے مینے کے لے لیں مرضی کا آرمی چیف گی اپوائنٹمنٹ کی اوپر متنازہ بنانے کی کوشش کی تو ایک بڑا واضح تھا ایک کو ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانا تھا دوسرا اپنے اس ملک کے سب سے طاقتوار ادارے کو بھی ایک بچانا تھا یہ ٹو پوائنٹ ایجنڈا تھا جس میں پیوز پارٹی نے یقیناً ایک قربانی دیا ہم کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھے ڈرائیونگ سیٹ پہ تو پی ایم ایل ایم تھی ہم تو اس کے اتادی تھے اب اتادی جو ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بھی ایک تھوڑا سا ہی ہوتا ہے ذمہ داریوں کا بھی اور فرائز کا بھی مین سیٹ اور ڈرائیونگ سیٹ والوں کی ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کے ذمہ داری لیتے ہیں ہم کوئی ذمہ داری سے بھاگتے نہیں ہیں رہ گی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دانتوں سے کھولے ہم کبھی بھی انکنسٹویشنل کسی واقعہ کی حمایت نہیں کر سکتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو کنفیوجر ختم ہو رول آف لاک کی طرف جائیں سپریمیس یا پارلیمنٹ پارلیمان اپنا کام کرے اس ملک کو ہم اچھی گورنس دیں تو ایک عدل کا نظام دیں ایک لوکل پارٹی سسٹم دیں جو طریقہ کار ہے کسی ملک کو آگے لے کے چلنے کا اور یقین جانی ہے یہ فرسودہ نظام ہمارے بہت سارے نظام جو ہے فرسودہ ہو چکے ہیں بیروکریٹک سسٹم ہو گیا ہمارے اور بہت سارے نظام ہو گیا ان کو چینج کرنے کے لیے پارلیمان کے علاوہ پورٹیکل فورسز کا اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے بڑے مشکل فیصلے کرنا پڑے گی میں ندیم عفضل چند سا بات ہوں اب شعیب شہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ انتخابات کا تو تقاضی کر رہے ہیں لیکن جو صورتحال ہے اس میں دکائی ایسے دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے شاید آپ کو حمایت تو حاصل ہو لیکن آپ کے پاس مقابلہ جاتی جو صورتحال ہے وہ بڑی کمزور ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے الجے ہوئے آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب بھی نہیں دیا آپ الجے ہوئے آپ کو مستقبل کے حوالے سے کھا کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پہلے سوال کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو ان شاٹ دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں پہلے اغوا ہوتے تھے برائے تعوان اب اغوا ہوتے ہیں برائے بیان آپ مجھے بتاؤ آزم خان کو چونتیس دن رکھا گیا اغوا پرچہ درج ہوا ایف آئی آرے ہوئی اور ہائی کورٹ میں گئے ان کے گھر والے کے جناب اغوا ہو گئے اور اغوا کے چونتیسویں دن اسی کامران شاہد صاحب کے پاس ایک ون سیسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کا کریکس آتا ہے اس کی ایک بریف نوٹ آتا ہے وہ پوری میڈیا میں اچھا جاتا ہے اور وہ بریوززمہ ہو جاتے ہیں سیمللی ماضی قریب میں پرچے ہوئے جو سب سے بڑے مجرم کے لیے اپلائی کیا وہ صرف ایک پریس کانفرس کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد وہ فرشتے بن گئے نہ عدالت کی ضرورت نہ گواہ کی ضرورت نہ کسی مخدمے کی ضرورت نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت وہ فارغ ہوں گے سیمللی آج مجھے بتا دیں صداقت عباسی کو کس نے اٹھایا ہوا ہے آج آپ بتا دیں شیخ رشید کو کس نے اٹھایا ہوا ہے آج مجھے بتائیں فروخ حبیب کو کس نے اٹھایا ہوا ہے اور جو ان کے ساتھ اٹھائے گئے کھٹے گرفتار ہوئے جس میں شیخ رشید میں سے ایک بندہ واپس آ گیا فروخ حبیب کے رشتدار جو سات گرفتار ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہو گئے تین دن بعد پیش کرا دیئے گئے لیکن ان کو نہیں کیا اب عثمان ڈار کے مطالق مجھے بتائیں برگیڈیر ہارس نواز نے کہا ہے اس کے خلاف مومنسٹر جو ہے اس کے خلاف وارنٹ آف عرسطہ جس کو ایکزیکیوٹ کرا دیا گیا گرفتار ہو گئے اب گرفتاری کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ عدالت میں پیش کر دیں وہ نہیں ہوئے اب پتہ نہیں کتنا تشدد ہوا کیا ہوا کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ کسی کے خلاف یہ کوئی نئی کاروائی تو ہے نہیں یہ جو نئی سٹیٹمنٹ لائے ہو اور کتنے سٹیٹمنٹ سے اور انہوں نے اس طرح کی کھٹی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ جس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا وہ جا کر لینڈ کرتے ہیں گھر میں کامران شاید کے گھر میں تو کیا وہ عدالت ہے جہاں اس کو بریو زمہ کرا دیا گیا اور اس کی والدہ کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اس میں مزید میں کیا آپ سے بات کروں اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف جو گیلپ کا لیٹس سروے ہے حالانکہ اس پہ ہمارا اعتراض ہے وہ درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھی آج پی ٹی آئی اور عمران خان کو سیونٹی پرسنٹ مقبولیت کا ظاہر کر رہا ہے مسئلہ کیا ہے مقبولیت کو قبولیت کی شرط رکھ دی گئی ہے اور قبولیت کون دے گا وہ طاقتور لوگ دیں گے جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں طاقت تو عوام ہے طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے یہ اچھا نعرہ ہے پیپس پارٹی کا میں شویب شہین صاحب آتا ہوں کیونکہ اس میں میرے ایک دو سوال ہیں لیکن عوام کو اس کا فیصلہ مانے عوام کو اس کا فیصلہ کرنے دیں جب آپ کہتے ہو ہم آئین کو نہیں مانتے قانون کو نہیں مانتے عوام کو نہیں مانتے تو پھر مجھے بتائیں ہم کس کے پاس جائیں ندیم عبدالچین صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر رائے رہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی جو آمد ہے وہ اس سیچویشن کو کسی حد تک اس خلا کو پور کر سکتی ہے یا نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں جو خلا پیدا ہوا اور شباز شریف کی حکمرانی جو صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے مسئلیگ نواز کو آپ کو لگتا ہے کہ محض ان کی آمد جو ہے وہ اس کو بریج کر پائے گی اور انتخابات کا مہرلہ جو ہے وہ اس صورت میں تیعہ ہوگا کہ کیوں سیاسی استقام آسکے دیکھیں میاں صاحب خان صاحب نے میاں صاحب کو ایک ڈیل کے ذریعے باہر بیجا تھا اور شباز شریف صاحب نے گرنٹی دی تھی اب شباز شریف صاحب مزنا میں انہیں پرائیم اسٹر رہے تو وہ میاں صاحب کو نہیں لائے انہوں نے آنے نہیں دیا یا لائے نہیں یا لا سکے نہیں یہ اس کا جواب وہ دیں گے لیکن چیف اگزیکٹیو تو ملک کے وہ تھے ذمہ داری تو ان کی بنتی تھی گرنٹر بھی تھے ان کو قانونی طور پر بھی واپس لانا چاہیے تھا اور میرے خیال میں ان کو اپنے ان کی جماعت کے سربراہ بھی تھے اس لحاظ سے بھی واپس لانا چاہیے تھا قانون کا تقاضہ بھی تھا اخلاقی طور پر بھی لانا چاہیے تھا اور اب جو میاں صاحب آنے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بیانیاں دیا ہے اس بیانیاں کے ساتھ میرے خیال ہے ان کی پارٹی نہیں کھڑی ہو پائی گی ان کے ساتھ اور یہی بجاہ ہے کہ میاں شباجدین صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور مریم بی بی ذرا پیچھے ہو گئی ہیں غالباً نیا ایک بی آر او این آر او کی جگہ بی آر او ہو گیا بردر این کی جگہ بردر لگا رہے ہیں تو میرے خیال میں اب یہ جواب تو وہی دے سکتے ہیں لیکن ایز ای پریٹیکل ورکر میں سمت ہوں کہ قومی لیڈروں کا ملک کے قومی دارے میں آکے ایکٹیو پالٹیس کرنا یہ جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگون ہے اور ان کو آنا بھی چاہیے اور ان کو آکے الیکشن لڑنا چاہیے الیکشن کروانے چاہیے پیپل پارٹی تو پرشید شاہ صاحب نے یہی کہا کہ میرے صاحب آئیں الیکشن مانگے آکے لیکن کروائیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پریڈیکل فورسز بھی صاحب بیٹھ کے فری اینڈ فیر الیکشن کا لیول پلائنگ فیلڈ کا تقاضہ کریں تقاضہ کریں یہ ایک سوال ہے یہ شویفین ساتھ لے جاتے ہیں لیکن مجھے ندیم صاحب ایک میں تاکت کا سچشمہ عوام ہیں لیکن وہ سچشمہ صرف اس صورت میں ہم مانتے ہیں کہ جب ہم کہیں ہماری طرف کوئی نہ ہو ہمیں کوئی طاقتوار الکا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں یہ کوئی نہیں کہتا کہ لیول پلائنگ فیلڈ کی طرف آئیں یہ فرق ہے تھوڑا سا اب ساروں کو بساقییاں بنانے کا شوق ہے بساقییاں لینے کا شوق ہے بساقیوں کے ذریعے سیاست کرنے کا شوق ہے ہم کہتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ میں بساقیوں کا ایشو ہی ختم ہو جائے گا اداروں پہ انگلیاں اٹھنا ختم ہو جائیں گی یہ ملک کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس ملک کی ٹرانسپیرنٹ ڈیمکریسی کے لیے یہ بہت ضروری ہے ضروری ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد شہیب شہین صاحب جو ندیم عوضت چند سب بات کر رہے ہیں کہ جی سیاسی قوتوں کو مل بیٹنا ہوگا آپ تو کسی اپنے علاوہ کسی کو سیاسی قوت ہی تسلیم نہیں کرتے آپ اپنے علاوہ کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اماندار نہیں ہے باقی جتنی پولٹیکل فورسز ہیں وہ سب کی سب ڈاکو اور چور ہیں اور صرف ایک جماعت اور اس کا لیڈر جو ہے وہ بلکل مبرہ ہے تو ایسی صورتحال میں کیسے ڈیموکرائٹک صورتحال چل سکتی ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ہماری سوچ نہیں ہے یہ جماعت صرامی کی بھی سوچ ہے وہ باقی پارٹیوں کے بھی سوچ ہوگی لیکن ان ڈیفرنسز کے ساتھ آپ جماعت اسلامی بننا چاہتے ہیں تو ضرور بن جائیں سن لیں نا سن لیں نادیم صاحب ہم اس ڈیفرنسز کے سہامان سیاسی جماعتیں بلکل لیور پلینگ فیلڈ مانگیں ہم کہتے ہیں ہمیں لیور پلینگ فیلڈ بھی نہ دو ہمیں فیلڈ تو دے دو جہاں ہم کھڑے ہو سکیں یہ اس کو پری پول ڈگنگ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو اٹھاؤ پابند سلاسل نہیں ان کو کٹنیپ کرو ان سے پریس کانفرنسز کراو ان سے سٹیٹمنٹ دلاؤ اور کہو کہ جی اب یہ لیور پلینگ فیلڈ ہو گیا یہ لیور پلینگ فیلڈ لندن پلین کا حصہ ہے کہ جی عمران خان بند ہوگا ان کے سارے لیڈروں کو ہم بند کریں گے یا ان کو کٹنیپ کریں گے ان کو مجبور کریں گے کہ اپنی سٹیٹمنٹ دے کیا کبھی پولیٹیکل ورکرز بھی اس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ ہوتا ہے دیکھیں اس میں سویپ چین صاحب یہ صورتحال جو ہے یہ سب کو سب نے فیس کی ہے آپ تو اریسٹ ہوئے ہیں یہاں پہ تو فانسی بھی چڑھ گئے آپ لوگوں نے آدھی پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں میں ڈالی ہوئی تھی تو فیس تو سب نے کیا ہے میوزک یہ نہ کہیں کہ سیاست کے اندر کسی نے میوزک پیسی کیا آپ تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ صرف اپنی ایک جد و نانا کے مینار پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں ندیم صاحب سن لیں نا آپ سنیں ایک ہے مقدمے کرنا اور مقدمے کریں یہ ہم نے کب کہا ہے کریں جالی کریں انہوں نے ایک سو سی کے ذریعے مقدمات بنا دیئے عمران خان کا خلاف پاکستان کے تاریخ میں واحد یہ ایک لیڈر ہے جس کے خلاف ایک سال میں ایک ساسی مقدمے بنائے اس فاشنسٹ حکومت نے پی ڈی ایم کی اچھا ہم آگے چلیں بنائیں یہ کہاں آج تک بتائیں کہ کسی کے زمانے میں بندوں کو اٹھایا ہو ان سے آپ نے پریس کانفرنس کرائی ہو یا پارٹی شروعائی ہو اس کے علاوہ آپ نہیں بات کر سکتے مجھے بتائیں مصمان میں سویب شہین صاحب آتا ہوں ایک سیکنڈ جی ندیم عزوچان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے آپ کے دو قسم کے لوگ ہیں کچھ مقدمات میں مطلوب ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں کچھ جو آپ کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اگر وہ ان کا لیٹر تو جیل میں ہے وہ آ کے جیلوں میں بیٹھ جائیں عوام کو بھی پتا چلے کہ کتنے لوگ جیلوں میں کیوں پریس کانفرنس کرتے ہیں جا کے جیلوں میں بیٹھ جائیں آ کے ہم جیل برو طریقہ آپ نے پہلے بھی چلانے کا بعد آپ چلائی تھی آپ جمہوریت کے لیے رول آف لا کے لیے کریں نا آپ تو اداروں کو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ملاتے ہیں میں سہجل ساب آ رہا ہوں ایک منٹ یہاں پھر آپ نیوٹرل کو گالی بنا دیتے ہیں پوری دنیا کی تاریخ میں آپ نے نیوٹرل کو گالی بنا دیا جبکہ ہم کہہ جائیں کہ جینوں نیوٹرل کا کام ہی نیوٹرل ہے اور ادارے حکومتوں کے مطاعت ہوتے ہیں حکومتوں کے تابع ہوتے ہیں حکومتوں کو اسسٹ کرتے ہیں آپ کا جو نیوٹرل تھا پرانا وہ تو تھا یا آپ نے کبھی ڈی جی آئی پہ پوزیشن لی کبھی آرمی چیف پہ پوزیشن لی کبھی ججز کے اوپر جس طرح بابر ستار آپ عدلیہ کا بیگ گرونڈ ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ کے آئی کورڈ کے دو چاہ جلاغ رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی نے کیا پوزیشن لی تھی پھر آپ نے چیف جسٹس کے اوپر پوزیشن کیا لی ہوئی تھی آپ نے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے اداروں کو ملائن کرنا اور اداروں کو مضبوط کرنا فرق ہوتا ہے پھر اداروں کو مضبوط کرنے کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن کو آپ نے ملائن کرنے کی کوشش کی لیکن ساروں کی پارٹیاں یہ فیز سے گزری ہیں آپ پہلی دفعہ فیز سے نہیں گزر رہے اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو عدل ہو ان ساری باتوں کے باوجود لیکن آپ نے اس گلے سڑے نظام کو اس وکٹمائزیشن کو ہمیشہ اپنے حکومتوں میں تقویت پہنچائی ہے اس لیے ابھی بھی میں آخری آخری پوائنٹ جو ہم کہتے ہیں پوریٹیکل فورسز اکٹھی ہو پھر جس جس نے جو غلطی کی ہوگی وہ قوم سے معافی مانگے گا دوسری سیاسی جماعتوں سے معافی مانگے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوگی تو آپ سے دوسری فورسز معافی مانگے گے آپ بسم اللہ تو کریں آپ یہ نیریٹیب تو بنائیں کہ پوریٹیکل فورسز اکٹھی ہو کر اس ملک کے عوام کو اس حیجانی قیفیت سے نکالیں آپ اس میں شویب صاحب دیکھیں سوال بڑا سمپل ہے شویب صاحب سوال بڑا سمپل ہے جو بات مدین صاحب کر رہے ہیں وہ ایک فیاسی بالغ و نظری کی بات ہے لیکن جب آپ چیزیں جو ہیں جب پریشرز آتے ہیں تو ان کو فیس کیا جاتا ہے جب آپ تاثر یہ دیں کہ آپ ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل بریڈ نہیں ہیں سیاسی طور کے اوپر غلط ہے یا درست ہے آپ ہیں آپ نے فیس کرنا ہے پھر جو چیز آپ کے لیے درست ہے تو وہ درست ہے جب آپ کے لیے بساکھی لگی ہوئی تھی تو درست تھی اب نہیں لگی ہوئی تو ہر چیز غلط ہو جائے گی اس طرز عمل سے ہٹ کے سوال یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل سرکل میں آ کے معاملات جو ہیں سیاسی سطح کے اوپر جو ندیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ سب میل بیٹھیں تو کوئی نتیجہ تو نکلے گا نا اس طرح تو اب لڑتے رہے پھر لڑتے رہے اپنا ندیم صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات وہ کمل کرنے نہیں دیتے ہیں میں مکمل کر دیتا تو آپ کو ان تمام باتوں کا جواب آ جاتا بیچ میں آپ بات کو نکل ختم کر دیتے ہیں کل کر دیتے ہیں میں بس ٹائم بھی تھوڑا ہے نا میں اس لیے کیارل کے جلدی ہو جائے لیکن میں آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج میں مطالبہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا جی فلاں مافیاں مانگے ان کو کہیں پہلے تو آپ مافی مانگے ہیں پیپس پارٹی والے جو کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے آئے مجھے بتائیں کہ بی بی شہید نے جا کر مشرف سے ملقات نہیں کی کیا ان سے اناروں نہیں لیا تھا کیا وہ طرزیں درست تھا بات یہ نہیں ہوتی غلطیاں ہر پولٹیکل پارٹی سے ہوئی ہماری سے بھی ہوئی ہوں گی میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک بات کہتا ہوں مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں پولٹیکل ورکرز کو غیب کر دینا یہ کب ہوا ہوگا ہوا ہوگا جاؤ لکھ زمانے میں ہم نے نہیں دیکھا شاید لیکن آج پچھلے تین سال کی مجھے سیاسی اس کا بتا دیں مقدمے ان کے حلاف ہوئے لیکن جس میں مقدمے کیے مجھے بتائیں نیپ چیئمن تو ان کے پرسند لیڈر تھے ہیں آج بھی میسل پرسند کے پرسند چیئمن ہیں انہوں نے لگائے رکھا یعنی شباشیف صاحب نے لگائے رکھا لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ کیا جا رہا ہے مجھے بتا دیں آپ ہم جیلوں میں جانا چاہتے ہیں ہمارے لیڈر مجھے بتا دیں آپ جیل میں تو لے کے نہیں جاتے ہیں آپ شباشیف صاحب یہ بتائیں نا کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا درست ہوا جو ضروفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا درست ہوا جو باقی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا وہ درست ہوا جو آپ کے زمانے میں ساڑھے تین سال ہوتا رہا وہ درست تھا میں بس آخری منٹ ہے دیکھیں میں نہیں کہتا کہ کسی کو اگر عدالت میں مقدمہ کوئی ثابت پراسیکیوشن نہیں کر سکی تو نہیں ہوگی لیکن نیپ تو انڈیپننٹ باڈی تھی وہ کیا اس کے کنٹرول میں تھی عمران خان کے آج بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پسندیدہ تو شہباز شریف کا تھا لگا وہ انواز شریف کے ہاتھ کا تھا ویٹی کنسلٹیشن افیبس بارٹی وہ اصل میں استعمال آپ کے ہاتھوں میں ہو رہا تھا نا پرابلم یہ ہے مجھے بتائیں لیکشن کمیشن کے اوپر پھر ان کے اعتراضات کیا ہیں مجھے اسے میں ایک بات کا جواب دے دیں گرفتاری کرنی تھی ندیم افضل چند کے چھوٹے بھائی کی کیونکہ وہ ان کا پٹی آئی کا پرکر ہے گرفتار کر شہب شہین صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بات آگے بڑھ سکتی تھی لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ شہب شہین صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ